اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کے ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے کچھ اہم اپ ڈیٹس ہیں سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہر نئی آنے والی خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے جو ایک اہم اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے امتحانات کے حوالے سے ہے تو ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بی ایڈ والے سٹوڈنٹ ہیں یا بی ایس والے ہیں یا بی اے والے ہیں اور ان کے امتحانات جو پچیس اور چار دوہزار تیس اور چھبیس چار دوہزار تیس کے جو پیپر تھے ان کو جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اب پوسپونڈ کر دیا ہے یعنی کہ ان ڈیٹس کو پیپر آپ لوگوں کے نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کا بھی اگر پچیس چار دوہزار تیس کو کوئی پیپر تھا یا چھبیس چار دوہزار تیس کو کوئی پیپر تھا کسی بھی پروگرام کا تو وہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہیں لے گی اب اس کو جو ہے جون کے مند میں یا آگے پھر جب آپ لوگوں کے پیپر ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ پر یہ کورسز جو ہیں لگا کر آپ کو بھی دیا جائیں گے اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کے کب امتحانات ہوں گے تو یہ ایک آپ لوگ کے امتحانات کے حوالے سے اپ ڈیٹس تھی اور باقی جو ان ڈیٹس کے بعد 27 اپریل سے جو امتحانات ہوں نے وہ اپنے شیڈول کے مطابق جہاں آپ کے سنٹر ہے وہیں آپ کے امتحانات جو ہیں شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی میں بی ایس کے کسی بھی سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کے جو ریزلٹ ہے وہ علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی نے کچھ بی ایس پروگرام کا ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے آپ لوگ بھی اپنا ریزلٹ اپنے سی ایم ایس پورٹول پر جا کر افیشل ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی نے بی ایس کے کچھ پروگرامز کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کے نیکس سمیسٹر کے جو اڈمیشن بھیجنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ 18 اپریل ہے تو اس حوالے سے بہت سے سٹوڈنٹس کوسٹن کرتے ہیں کہ ہم اپنا نیکس سمیسٹر کا اڈمیشن کس طرح بھیجیں اور کچھ سٹوڈنٹس یہ بھی کوسٹن کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی سبجیکٹ فیل ہو چکا ہے تو ہم کس طرح سے اپنا اڈمیشن بھیج سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر کوئی آپ لوگوں کا سبجیکٹ رہتا ہے تب بھی آپ لوگ اسی طرح سے اپنا اڈمیشن کروائیں گے جس طرح سے آپ باقی سیکنڈ سمیسٹر کا یا تھرڈ سمیسٹر کا آپ لوگ اڈمیشن بھیجتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ کر بتا دیتا ہوں آپ لوگ اس کو فولو کر کے اپنے نیکس سمیسٹر کا بھی اڈمیشن جو ہے وہ بھی بھیج سکیں گے اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کوڈ جو ہے وہ رہتا ہے فیل ہو گیا تھا تو اس کو ابھی آپ لوگ ساتھ ہی اڈمیشن بھیج سکیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا جو CMS پورٹولیس کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کورس ریجسٹریشن کا جو اپشن ہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینا ہے تو سٹوڈنٹ انڈرولمنٹ پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نیچے سرچ کا اپشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بیسیکلی آپ لوگ اپنے سمیسٹر سلیکٹ کرتے ہیں جس سمیسٹر کا اپنے اڈمیشن بھیجنا ہے فار اگزمپل میں فرس سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں اور اب میں سیکنڈ سمیسٹر کا اپنا اڈمیشن کرونا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر زیرو ٹو جو ہے وہ لکھ دوں گا تو نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر سمیسٹر آ بھی جاتے ہیں تو سیکنڈ سمیسٹر میں جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ایک اڈیشنل سمیسٹر کا بھی اپشن آتا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ فرس سمیسٹر سیکنڈ سمیسٹر تھرڈ اور اس کے بعد اڈیشنل سمیسٹر اس کا کام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ان کا کوئی سبجیکٹ رہتا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ اس اپشن پر کلک کر کے وہ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں بیسیکلی اپنا اگر آپ نے سیکنڈ سمیسٹر کا اڈمیشن بھیجنا ہے وہ سبجیکٹ جو ہے اس پر کلک کرتے ہیں اس کے کورس کورڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کا فرسٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو میرا فرس سمیسٹر تھا اس میں میرا ایک کورڈ جو ہے کورس کورڈ بک جو ہے وہ فیل ہو گئی تھی یا رہ گئی تھی اس کا بھی میں نے اڈمیشن بھیجنا ہے تو پھر آپ پہلے اپنے جو سیکنڈ سمیسٹر کے سبجیکٹ ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو آپ اڈیشنل سمیسٹر کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ لوگوں کو بہت سے کورس کورڈ شو ہو جائیں گے آپ لوگ انہیں اس پر کلک کریں گے اور جو بی ایڈ والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بی ایس والے ہوتے ہیں ایم اے والے ہوتے ہیں جن کی ورک شاپس ہوتی ہیں وہ بیسیکلی دو سبجیکٹ جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں تو جو سبجیکٹ آپ لوگوں کا رہ جاتا ہے وہ آپ لوگ یعنی کہ ایڈیشنل میں اس کورس کورڈ کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں پھر ایک ساتھ ہی آپ لوگ اپنے نیکس سمیسٹر اور ایڈیشنل سمیسٹر کے جو کورس ہوتے ہیں ان کا ایک بار ہی چلان جو ہے اس کو جرنیٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اگر آپ لوگوں کا سیکنڈ سمیسٹر ہے تو یہاں پر سیلیکٹ کر لیں تو میں سیکنڈ سمیسٹر یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب دیکھیں اب نیچے ادھر آ جائیں ادھر آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا کورس یا نیو ایڈ نیو ریکویسٹ تو یہاں پر آپ لوگوں نے بیسیکلی کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی اس پر آپ لوگ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ لوگوں کا اس کے بعد انٹرفیس آ جائے گا یہ دیکھیں تو اس میں آپ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے اگر یہاں پر جو سپلائزیشن کا اپشن آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک کوڈ نظر آ رہا ہے تو ادھر یہ ہوتا ہے بیسیکلی آپ نے کوئی گروپ وغیرہ سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس چوائیس ہوتی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے کتنی چوائیس ہے کتنے سبجیکٹ جو ہیں وہ میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں کون کون سے سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ گروپ جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اگر آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ نہیں کریں گے تو ایٹمیٹیکلی جو فرسٹ گروپ ہوگا وہ آپ لوگوں کا سیلیکٹ ہو جائے گا اور کچھ سمیسٹر ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کے پاس یہ چوائیس نہیں ہوتی تب بھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ کت سے ہی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے نیکسٹ کر دینا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے کہ کیا ہم میرے پاس جو ہے وہ کوئی اوپشن ہے کوئی گروپ جو ہے وہ میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو آپ لوگ یہاں کلک کر کے اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس کافی سارے جو ہیں وہ گروپ آگئے ہیں میں کون سا جو ہے وہ گروپ سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ جو بھی گروپ سیلیکٹ کریں گے اس میں جتنے بھی کورس ہوں گے وہ پھر آپ کے جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو ہر گروپ میں کم سے کم چھے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ جو بھی گروپ آپ لوگ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جو تمام کورس گروپ ہوتے ہیں ان کے کورس کو جو ہے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ پھر زیادہ ایزی بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ وہ دیکھ لیں گے کیونکہ جو بیڈ والی سٹوڈنٹ ہیں وہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ایجوکیشن کے ریلیٹر جو گروپ ہے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں تو یعنی کہ ٹیچر ایجوکیشن کا گروپ تھرڈ گروپ ہے یہ سلیکٹ کر لیں کیونکہ یہ بیڈ میں بیسیکلی آپ لوگ پڑھنا بھی ٹیچنگ ایجوکیشن کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں میں ایک گروپ سلیکٹ کر لیتا ہوں تھرڈ گروپ تو اب کیا ہوگا اس کے جتنے بھی کورس تھے وہ آ جائیں گے میرے پاس تو اس کے بعد نیچے دیکھیں ایڈ کورس اگر آپ لوگ اس پہ ایڈ کورپ پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ کورس جو ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں سلیکٹ ہو گئے ہیں اب اس کے نیچے اس کی جتنی بھی فیس بنتی ہے وہ بھی مینچن ہو جائے گی اور نیچے سبمیٹ کا بدن ہے یہاں پر اگر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگا میرا ایڈمیشن چلا جائے گا اس کے بعد پرنٹ انوائز کا اپشن آ جائے گا اس پہ کلک کروں گا تو میرا چلان ان کورس کا جو ہے وہ سلیکٹ ہو کر ڈانلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ یعنی سبمیٹ پر کلک کر کے اپنا چلان فرم جنریٹ کر سکتے ہیں پھر جیز گیش ایزی پیسہ یا آپ لوگ بنگ کے ثروع اپنی فیس جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگوں کے جو ایڈمیشن ہے چلا جائے گا اس کے بعد آپ لوگ وہ چلان جو ہے اپنے پاس رکھ لیں گے یونیورسٹی کو کوئی بھی اپنی چلان یا کوئی بھی کوپی نہیں بھیجنی جسٹ آپ نے فیس پے کرنی ہے اس طرح سے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو امید ہے تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر دیں میں کوش کروں گا کہ اس کا ریپلائے کر دوں یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں Thank you very much